موت کیا ہے کچھ عوت کو ایک پل بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا حیان بن اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچاتا ہے سبحان اللہ جو علیاء ہوتے ہیں جو صلحاء ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں موت ان کے لئے اپنے دوست سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے اس کی قربت کا ایک ذریعہ ہے اس قول کو التسکرات للقرطبی میں روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر دس اسی طرح سیدنا ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جذب و شوق کی نشانی یہ ہے کہ آرام و عیش کے باوجود موت محبوب ہو اللہ اکبر یہ بڑی آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو کسی کو ظاہری عیش و عشرت میں دیکھتے ہیں بھی پیسہ ہیں کچھ لوگوں کے بعد پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اولیاء ہوتے ہیں تو ولایت غربت میں نہیں رکھی یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اوہ جی فلا آدمی کو دیکھیں کتنی اچھی گاڑی چلاتا ہے اور باتیں کرتا ہے میں کہا وہ جو گاڑی چلاتا ہے اس سے کوئی دس گناہ زیادہ اچھی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے وہ جو دس گناہ زیادہ ہے وہ دے دیتا ہے وہ ہماری تمہاری تنخواہ اتنی نہیں ہوگی سال بھر کی جتنے کے وہ مہینے کے پیسے دان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں کتنے خیر کے کام کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کتنی مسجدیں چلا رہا ہے اللہ کے حکم سے تم بس ایک ظاہر دیکھتے ہو اس کا ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص بندوں کو پیارے بندوں کو ایک دل دیتے ہیں وہ دل بڑا پیارا دل ہوتا ہے اخلاق دیتے ہیں بڑے عالی اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں صوفیاء اولیاء بہت پیارے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو اس لئے سیدنا ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جذب و شوق کی نشانی یہ ہے کہ آرام و عیش کے باوجود موت محبوب ہو کہ بھئی میرے رب نے مجھے نعمتیں دیئے میں انجوائی کر رہا ہوں لیکن ان نعمتوں کی چکر میں نہیں پڑا رہتا میں وہ جب بلائے گا ہم حاضر ہیں اس نے دیا ہے ہم نعمتیں اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ تو رسالہ قشہریہ میں صفحہ نمبر 358 پر سیدنا ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے اچھا ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیدارِ الٰہی کے مشتاقوں کو جب موت آتی ہے تو وسالِ محبوب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس کرتے ہیں یعنی جب موت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں اب تو رب کے دیدار کا وقت آ گیا ہے تو وہ اس کو بڑی مٹھاس سے قبول کرتے ہیں رسالہِ قشریہ میں صفحہ 360 پر بزرگ کا ایک قول آتا ہے اچھا اسی طرح ایک صوفی بزرگ ہے حضرتِ زنون مصری رحمت اللہ علیہ جو لوگوں کو تصوف سے شغف ہوگا انہوں نے ان کا نام ضرور سنا ہو ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ فرماتے تھے کہ شوق سب سے بلند مقام اور بڑا درجہ رکھتا ہے چب کوئی بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ موت کی تاخیر کو برا سمجھتا ہے کیونکہ وہ دیدارِ الٰہی کا مشتاق ہوتا ہے اور ملاقاتِ الٰہی کا تلبگار ہوتا ہے تو وہ شوق کی ایک الگ ہم دنیا والے لوگ کیا ہیں ہم نے دنیا میں شوق پال رکھے وہ جی شوق کا تو کوئی مول نہیں ہے نا جی یہ تو جی شوقین آدمی ہے جی وہ ان کا شوق ہے ان کا شوق جو ہوتا ہے نا اولیاء اللہ ان کا بس ایک ہی شوق ہوتا ہے دیدارِ رب تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بلند مقام اور مراتب عطا کرتے ہیں تو وہ موت کی تاخیر کو برا سمجھتے ہیں موت مانگتے نہیں لیکن اس کی تاخیر کو برا سمجھتے ہیں یہ دو الگ الگ باتیں جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں اور دیدارِ الٰہی کا اشتیاق رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ملاقاتِ الٰہی کے تلبگار ہوتے ہیں اس قول کو شعب العیمان میں حدیث نمبر 458 کے تحت بیان کیا گیا ہے حضرتِ سید سیدنا زنون مصری حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا یہ قول ہے شعب العیمان میں آتا ہے موسیقی